ناظرین السلام علیکم اہم بات آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان رشید راہیل آج ہم بات کریں گے 4G انٹرنیٹ ریسٹوریشن پہ جو گزشتہ روز سرکار نے یہاں قریب پانچ سو پچاس دنوں کے بعد دوبارہ ریسٹور کی ہے آج ہمارے اس پرگرام کی جو مہمان ہے اور ایشن میل کے نمائنے جناب فردوس وانی صاحب اور ان کے ساتھ وادی کے ایک اور بزنس مین اور سیاسی و سماجی کارکن جنار سمیر بات صاحب جناب آپ دونوں کا ہمارے پرگرام میں خیر محطہ ہوں اگرچہ لو سپیڈ والی 2G انٹرنیٹ تین ماہ بعد آرٹیکل 370 کی ایبریگریشن کے بعد صرف تین ماہ بعد دوبارہ 2G ریسٹور کیا گیا تاہم اس دور ہم طلبہ تاجری اور عام لوگوں کا کن مراہمی کے مشکلات سے گزرنا پڑا اور سرکار دو سال کے بعد اس نتیجے پہ کیوں پہنچیں کہ آج انہیں لگا کی اس نیٹ کی ضرورت اب لوگوں کو ہے سب سے پہلے میں سمیر صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پانچ سو پچاس دن کے بعد آج 4G سپیڈ میں انٹرنیٹ ریسٹور کیا گیا آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں پہلے راہیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا آج it's a honor کہ آپ نے مجھے آج بہت بات کرنے کا موقع جو دیا ریگارڈنگ 4G انٹرنیٹ ریسٹوریشن پہ آلموسٹ پانچ سو پچاس دن کے بعد جو آج 4G ریسٹور ہوا ہے ایک حساب سے دیکھیں تو چلو یہ ایک تھوڑا سا اس میں خوشی کا محول ہے جو یوٹھ یانگ لوگوں کو زیادہ ملا کینکہ جو بھی تجارت پسند اس پہ کام کر رہے تھے وہ اب اتنا ہیپچول ہو گئے کینکہ ان کو پتا ہی تھا اب کام تو ہے ہی نہیں اب کینکہ 2G سے کتنا کام نکلے گا پہلے ایبروکیشن کے بعد 3 مہینے تک کمپلیٹلی بند رہا ہے اور اس کے بعد جب 3 مہینے کے بعد ریسٹوریشن ہوئی 2G کی تو 2G آج کی ہائٹیک دنیا میں 21 سدھی میں جہاں پہ 4G بھی لوگوں کو لگتا ہے کم ہے تو وہاں پہ ہم 2G پہ کام کر رہے ہیں being in a business of IT sector سارا کام جو ڈپینڈ ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے تو جب انٹرنیٹ فیسلٹی یہاں پہ نہیں تھی تو آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پہ کل مشکلاتوں کا سامنا اگر آپ کوئی بھی ٹریڈ آج کی ڈیٹ میں آپ لیجئے سارا کچھ online انٹرنیٹ پہ ڈپینڈ ہے ہمیں اپنی سائٹ اوپن کرنے کے لیے ہمیں اپنا پورٹل اوپن کرنے کے لیے کوئی بھی اگر کوئی بکنگ ہو کچھ ہو تو اتنا ٹائم لگتا تھا کہ تب تک سیشن آؤٹ ہوتا تھا انسان خیر میں اتنا اس پہ ابھی انشال پہ یہ بول سکتا ہوں ہم گورنمنٹ آف انڈیا نے دیر سے پائیسو پچاس دن کے بعد ریسٹورشن کیے چلو درست کیے اب ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوگی انہوں نے کس اینگل سے اتنا ڈیلے کر دیا ادھمپور کو پہلے ڈیلیز کر دیا گاندربل کو بھی ڈیلیز کر دیا اب باقی ڈسٹنکوں میں اتنا کتنا زیادہ تھا کہ اتنے کتنے زیادہ سٹوڈنٹس تھے جن کو پڑھائی نہیں کرنی تھی اور کتنے سٹوڈنٹس اس میں ہوں گے جنہوں نے اپنے فورم نہیں بھرے ہوں گے ٹائم پہ ان کا سال ضائع ہو گیا اب اس کے باوجود بھی جتنا ان کا نقصان ہوا ہے وہ پائیسو پچاس دن کے بعد آج 551 ڈیز اب ہونے کو ہو رہے ہیں تو کیسے ان کا loss پورا کیا جائے گا یہ ایک سوال ہے چلو اس میں بات کریں گے فردوس صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی سیتی صافی آپ بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ آپ کا سارا کام جو ہے چاہے لکھنا ہو چاہے پڑھنا ہو چاہے لوگوں تک بات پہنچانے یہ انٹرنیٹ پہ دارمدار ہے اب بھی گزشتہ سال جو انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ میں اس کے لیے ایک انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ میں ایک ہال رکھا تھا کہ جہاں جرللسٹ آیا کرتے تھے چاہے فوٹو جرللسٹ ہو چاہے رائٹرز ہو چاہے باہر کے لوگ یا یہاں کی لوکل جرللسٹ تو سب ہی کو وہاں جانا پڑتا تھا کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں پہلے میں آئے رائل صاحب آپ کے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد علیکم سلام اس کے بعد ہمارے صحابی برادری کو انٹرنیٹ بند ہونے سے پرابلم ہو گئی تھی وہ زیادہ پرابلم ہو گئی تھی کیونکہ ہم لوگ کام نہیں کر پاتے تھے یعنی کومنیکیشن ہی ختم ہو گئی ہم نے سرکار سے بھی بہت زیادہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایسے فیسلیٹیٹ کریں تو پھر سرکار نے ہمیں سورور کٹل میں فیسلیٹیٹ کیا اس کے بعد یہاں ڈریکٹر ایف انفرمیشن پیڈیو وہاں وہاں لیکن جو گراس روٹ پر جو پرابلم تھی وہ پرابلم ہی پرابلم ہے ٹو جی ڈیٹ پر ہم پورا کام نہیں کر پاتے تھے ہم اپنی جو ہمارے ریڈرز ہیں جو ہمارے اکبار پڑھنے والے ان کو ہم پوری طرح سے وہ بھی آن لائن آپ کا نیوز پیپر نہیں پڑھتے تھے وہ بھی آن لائن آپ کا نیوز پیپر نہیں پڑھتے تھے اور جو نمائند ہیں آپ کے مختلف جہاد میں یا مختلف ڈسٹرکٹس میں ان سے بھی بہت 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 زیادہ پرابلم ہی ان کے ریپورٹ بھی نہیں آتے تھے نہیں اب یہ خوش آہندہ وارت ہے ہم بھی خوش ہے میڈیا بھی خوش ہے اس سے کہ سرکار نے چلو دھیر آئے درست آئے تو فورجی ریسٹور کیا سمی صاحب آپ نے ابھی کہا کہ جن لوگوں کو نقصان ہوا انٹرنیٹ پابندی کی وجہ سے جو ان دو سالوں میں نقصان ہوا چاہے ان نوجوانوں کو ہوا جو بڑھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈیو ٹو انٹرنیٹ نون ایویلیبیلیٹی وہ نہیں کر پائے اس کی برپائی کون کرے گا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیے کس طرح ان کی برپائی ہوگی رشید صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بولا کیونکہ میں نے اس سے بھی آپ کو بتایا کہ کافی سارے نقصان کافی سارے لازز جو یہاں تجارت کرنے والے لوگ ہو چاہیے وہ کشمیر کے ہو چاہیے جو موکے ہو ان کو اس چیز کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا تو ہر کی ایک ہی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جب سرکار کوئی فیصلہ اٹھاتی ہے تو فیصلے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی برپائی بھی کہیں نہ کہیں پہ اس کو ایک اکامڈیٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ کہیں پہ فورم نکل دیتے چاہے ایس ایس آر بھی ہو چاہے سب میٹ نہیں ہو پا رہا تھا آن لائن کیونکہ سپیڈ ہی اتنی تھی جب وہ لاس نمیڈے پہنچے ان کو یا تو فیلیر ہوتا تھا ایون میرے ساتھ کافی سارے جو یہاں پہ پڑھتے ہیں سٹوڈنٹس انہوں نے میرے کو دو تیم بار کال بھی کیا اسی ریلیٹ کیونکہ ان کا جب وہ اگزام آن لائن ہوتا تھا جو ہی ان کو سب میٹ کرنا ہوتا تھا کچھ نیٹ برک فیلیر ہوتا تھا کیونکہ ٹو جی کتنا سپورٹ کرے گا آج کا جو آپریٹنگ سسٹمز بغیرہ ہوتے ہیں ان کا اسی انگل سے بنایا ہوا ہوتا ہے اب اکونامی وائز آج کی ڈیٹ میں جمعو این کشمیر بلکل کمپلیٹلی ٹھپ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں سرکار سے آپ کی مادیم سے بھی اور اس ڈیویٹ کی مادیم سے بھی گزارش کروں گا جو آج ہمارے پوری ایڈمیسٹریشن چلا رہے ہیں چاہے وہ لیکٹن گولڈر صاحب ہے یا مرکسی بلکل ان سے میں یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو بھی ابھی ریسنلی جو بجٹ بھی پاس ہوا ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے کشمیر کے یا جمعو کے جو بھی ٹیوریزم ریلیٹڈ مسائل ہے یا ٹریڈرز ریلیٹڈ یا ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ ایٹ لیسٹ ان کو اگر ساتھ میں کچھ ملتا اور جو بھی اس سیکٹر میں کافی چاہ رہے ہیں جن کا بزنس یہ اس پیٹ پہنٹا ہے ان کا اتنا لاس ہوا ہے اگر ان کو بھی تھوڑا سا اس نظر سے دیکھیں ایٹ لیسٹ میں نہیں بولوں گا ہنڈر پرسن ان کا نقصر بھر پائی ہو ایک 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 پیکج کیا ہے کتا کلا محافت یہاں میں آپ کو ٹوکنگا مجھے یہ بتائیے چلو تاجنو کا سہی بزنس میں جو ہے ان کو اگر لاس ہوا ہے ان کو وہ سرکار اگر کوئی معاونت کرتی ہے تو وہ بھر پائی ہو جائے گی لیکن جہاں تک ایڈکیشن سیکٹر کا تعلق ہے تو ایڈکیشن سیکٹر کو کس طرح سے بھر پائی حاصل ہوگی اس کے لیے سرکار کو کیا کرنا چاہیے ان کا تو ٹائم تو ضائع ہوئی گیا ہے وہ تو سرکار مجھے لگتا ہے ان کو بیٹر اوپشن دے سکتی ہے کہ اگر ان کو پتا ہے چاہے چھوٹے بچے سے لے کے ہائر لیول تک جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں یا بچے پڑھتے ہیں ان کو آل لائن کلاسز لے کے اس وہ کرنی ہی پا رہے تھے تو مجھے لگتا ہے ان کے پاس ایسا ایک سیٹ اپ بنایا ہوگا ان کو اگر کچھ رہت بھی ملے گی ایڈکیشن وائز اور ان کو کچھ ایسا کوئی سسٹم ملے کہ وہ ان کی وہ کرنی ہے فردہ صاحب آپ کے ذہن میں ایسا کوئی پلان ہے کہ سرکار کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ان پڑے لکھے یوٹس کو جن کا نقصان ہوا ہے کس طرح سے ان کی برپائی ہوگی کیا کرنا چاہیے تائم اینڈ ٹائٹ بیٹ فرنا جو گیا وہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا ہے جو وقت ضائع ہو گیا we are now we will hope for the best اور میں کچھ نہیں کہنا چاہیے اور آگے کے لئے کچھ کرنا چاہیے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے سمیت صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے 2G پہ آن لائن کلاسز جیسے پرائیویٹ سکولز تھے یا گارمنٹ ٹیچرز تھے بہت سارے ٹیچرز وہ کلاس اپنا مش نہیں کرتے تھے بھوک اور پرک انٹرنیٹ کے ذریعے سے رو سپیڈ میں ہی سہی کلاس دیتے رہے ہیں بیٹ بھی بلکل نہیں انہوں نے دے دیا کلاس کیا اگر ایسا کچھ سپٹ وائز for example یہاں 8 گھنٹوں کی تعلیم بچے سکول میں لیتے ہیں یا کالیج میں 8 گھنٹے کی ٹریننگ لیتے ہیں یا کوئی تربیت میں ہوتا ہے 8 گھنٹے وہ وہاں پروفیسر یا جو ان کا ٹیچر ہوتا ہے 8 گھنٹے ان کو پڑھاتا ہے کیا یہ اس کو 10 گھنٹے نہیں کر سکتے ایسا کچھ طریق کا سرکار اپنا کر سرکار میں نے جناب آپ کو بھی بتایا کہ اس کی جو دوائی ہے وہ سرکار کے پاس یہ ہے کہ وہ شفٹ بڑھائیں کیسے کریں یا سل بس میں ان کا ریڈکشن کریں جو بھی ہے ایک بار فردو صاحب نے جو بتا دیا جو ٹائم چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا ہے ان کا ان بچوں کا ان سٹوڈنٹوں کا وہ ایک ٹائم پیرٹ چلا گیا ان کو آگے بڑھنا ہے بٹ اتنا ہی ہے جو آگے بانا ہوگا اس کمپیٹشن میں تو وہ حصہ ملے ہی نہیں سکتے کیونکہ کتنا پڑھائی کریں گے وہ ان کے پاس تو وہ چیزیں ہی نہیں رہی ہیں بٹ اتنا ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ سرکار بھی اس بارے میں سوچے جو ہم نے اتنا پانچ سو پچاس دن ہم کو ایک بلائنڈلی اندھیرے میں ڈارک روم میں رکھ کے ہم کو دکھا ہی نہیں کچھ ہم چاہے وہ 2G کی بات کریں چاہے 4G کی بات 4G آ رہا ہے یہاں پہ تو اچھا ایک اور یہاں پہ سب سے بڑا جو آپ نے ایک بات جو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں اگر 4G آج اتنے ٹائم کے بعد ریسٹوریشن ہوا ہے مجھے ایک چیز بتاؤں کہ اس سے پہلے جو یہاں پہ جیو فائبر باقی چیزیں مجھے کبھی کبھی اس چیز میں بھی ڈاؤٹ لگا کہ یہ بزنس پروپرلی ان کو بڑھاوا دینے کیلئے 4G کو بند کر دیا گیا ان کو کینکہ اگر یہاں پہ 4G چلتا تو شاید مجھے نہیں لگتا ہے جیو فائبر یہاں پہ ہر جگہ پہ لگتا اے ٹل کا نہیں لگتا ہے یا باقی چیزوں کا نہیں لگتا ہے کینکہ لوگ پیرنٹس مجبور ہو گئے اپنے بچوں کے لیے کینکہ ان کے آن لائن کلاسز تھے ان کو جیو فائبر کینکہ ان کی جو انویسٹمنٹ تھی مجھے لگتا ہے وہ انویسٹمنٹ بڑھا بڑھا گئی تو اب ان کو نیلیز کرتے ہیں جیو کا اگر ہم دیکھیں بہت بڑا ایک انفرسٹرکٹ یہ بنایا تھا شاید ان کی طرف سے بھی گورنمنٹ پہ کافی پریشر رہا ہوگا کہ نہیں جی ہمیں پہلے اپنا یہ 4G ہرے گرگر میں تک پہنچانے دو اس کے بعد ہم 4G کو ریلیز کریں باقی آپ اتنے ٹائم سے ہم چاہے ابھی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوا ہے وہاں پہ بھی 4G ڈاکٹس صاحب نے بھی 4G کے بارے میں بولا گنانیوی آدھا صاحب جوین کشمیر اس پہ بات ہو رہی ہے ہمارے پارلیمنٹ ممبران یا اور بھی اپوشن کے جو لیٹران ہیں وہ 4G کا مطالبہ دہ رہا تھے ہیں کہ 4G ریسٹو روڑ ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہی جو سیاسی پسے منظر یہاں ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے تبدیل ہو رہا ہے سیاسی پسے منظر جو ہے وہ اب تبدیل ہو رہا ہے چونکہ اب سیاسی دامیم کو جاب ہے کچھ کہنے کے لیے واقعی نہیں رہا ہے اب یہ 4G چلو کم ہی صحیح تو کام چل رہا تھا لیکن that was not the only issue سری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس نظریہ سے دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کا trend یہ ہے political trend کیا وہ change ہو رہا ہے اب ان لوگوں کے پاس کوئی issue رہا نہیں ہے وہ آپ 4G restoration کی بات کر رہے ہیں فردو صاحب نے اچھے بات بولی ہے یہاں پہ بالکل changes ہو رہے ہیں مگر سب سے بڑی change جو ہے مجھے لگتا ہے وہ کہ ہم کو پیچھے والی اگر ہم 21 صدی میں ہیں مجھے لگتا ہے وہ ہمیں کم سے کم سووے سو سال لے کے جا رہے ہیں جس سب سے political trend ہے یہاں پہ آج تک جو سیاست ہوتی تھی roads کے لیے issues کے لیے issues کے لیے باقی چیزوں کے لیے اس کو پس پردہ ڈالا جارہا ہے بس یہی چیزیں اور سب سے بڑی بات اگر ایسا ہی رہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ آگے جو بھی کوئی نئی generation ہے وہ نہیں چاہے گی politics میں آنا کیونکہ آگے سے ہی ایک مدافقس ہے جن کو آ رہا ہے انہیں کو لے کے آ رہے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں جو ایسا سوشل ایکٹیویسٹ رہے ہیں political ایکٹیویسٹ کام کر رہے ہیں تو ان کو وہ چیزوں ایکسس نہیں مل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کافی فردہ صاحب کی بات فردہ صاحب کی بات صحیح ہے کہ یہاں کا trend چینج ہو رہا ہے یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو آج تک سیاستدان یہاں آئے ہیں یا برسر حکومت جماعتیں آئے ہیں ان کا لوگوں کے issues کے تیم اتنا زیادہ mindset نہیں رہا کہ وہ لوگوں کو الجا رہے تھے مختلف مسائل میں اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے پاس مد آئی نہیں ہے کہ جب direct government of India نے کشمیر کی سیاست کی لگام اپنے ہاتھ میں دی ایک جمہو کشمیر سٹیٹ کو union territory میں تبدیل کر کے وہاں سے ہی سوارا کچھ operate ہو رہا ہے آج یہ دیکھا جا رہا ہے سرکار وہاں سے monitoring کر رہی ہے اس کے برکس جب پہلے ہم دیکھتے تھے ایسا نہیں ہو رہا تھا مجھے اسی پاس منظر میں یہ فردو صاحب نے بھی شاید یہی کہا ہے اور آپ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر سیاست کرنی ہے تو وہ صرف تعمیر و ترقی بہتر دنگ سے تعلیمی میار ہر چیز کو یعنی exposure جو young generation ہے کشمیر کی ان کو آپ exposure کی ضرورت ہے جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سب سے بڑی بات جو ہے آج کل میں جب بھی کئی پہ دیکھتا ہوں یہاں پہ صرف drug addiction drug addiction کی بات چلتی رہتی ہے مگر مجھے ایک چیز بتاؤ یہ جو ہمارے بچے ہمارے جو 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 جوان ہے ہمارا جو youth ہے یہ کیوں اس میں جا رہا ہے کیونکہ ان کو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا پریشان سمجھ رہے ہیں نہ economy حالات ان کی سہی ہے نہ education wise ان کا صحیح ہے ہر جگہ پہ یہ جب اتنا امیدی سے اتنا ہوگے یہ اپنے دماغ کو آپ بول رہے ہیں کہ کیسے کریں آپ بھی نہیں سنتے ہو یہ بھی نہیں سنتے آگے والا بھی نہیں سنتا ہے limited لوگوں کی بات سنتے ہیں اس سے نہیں چلے گا کشمیر اس سے نہیں چلے گا جمعو جمعو کا تیوریزم کشمیر کا تیوریزم ایک بہت بڑا ریونیو مانا جاتا تھا آپ مجھے بتاؤ کہ پچھلے اتنے کم سے کم چار پانچ سالوں سے 2017 کی میں بات اگر کرو 16 تک تب بھی یہاں پہ تھوڑا سا چل رہا تھا اگر آپ 2017 کی بات کرو مجھے بتاؤ کہ یہاں کے ہوتلرز نے جنہوں نے لون اٹھایا تھا بینکوں سے ہوتل بنانے کے لیے سو دیٹ وہ یہاں پہ ایسا ایک تیوریزم کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا کیا ان کے لیے ابھی دو سال چلو ہم ایک فور جی تو ٹھیک ہے اس سے پہلے یہاں پہ آگسٹ کے بعد قریبا ڈیڑھ سال سے اوپر ہو گیا وہی لے کے چلو آپ پانچ سے پچاس دن ہو گئے تو پانچ سے پچاس دن میں وہ ہوتلی ہے وہ بزنس مین جس نے بینک سے پیسہ لیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے وہ اس کا انٹرسٹ کیسے دے گا یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا حق نہیں بنتا ہے کیونکہ وہ ہماری بارمنٹ بھی ہے وہ اس پہ سوچے وہ ان کو نہیں سوچنا چاہیے میں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں الگ الگ تنظیم کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے بٹ پرائیم منسٹری is for the country پرائیم منسٹری تو پورا ہے جتنا وہ ہندو باقی جب ان کے لیے اتنا جین کے لیے بھی ہے چاہے وہ یو ٹی ہے سٹیٹ ہے یہ الگ ایک بات ہے ادھر ہم جانا نہیں چاہتے مگر سب سے بڑی بات ہے ہمارے کشمیر کے جو تجارت پیشے ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تب ہی اپنے بچوں کو پڑا بھی سکتے ہیں تو ان کا جو وہ ذریعہ ہی نہیں ہے ایکونومی وائیزم بلکل آج کی دن میں زیرو ہے آپ بینک کا ڈیٹیل نکالو بینک کا ریکارڈ نکالو مجھے لگتا ہے کہ 99% سارے ڈیفالٹرز میں جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہاں پس ریٹرن کرنے کے لئے تو وہ اگر گورنمنٹ فور جی میں بہت خوش ہوں میں مبارک بات دے رہا ہوں کہ چلو دے رہے درست آئے فور جی آج اب ریلیز ہو گیا ہے میں تو ایکسپیکٹڈ کر رہا ہوں اس کے بعد فائیو جی امیجی جلدی ریلیز ہو جائے مگر جو ہمارے مدے ہیں جو ہمارے ایکونمیکل پرولمز ہے وہ کون حل کرے گا یعنی فور جی انٹرنیٹ ریسٹوریشن پہ خوش ہی اپنی جگہ لیکن مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار کو مل کر کشمیر کے نوجوانوں کے لئے کشمیر کے بزنسمنوں کے لئے کشمیر کے عام لوگوں کے تعمیر و ترقی کے راستے کھول دینے چاہیے تاکہ فور جی نہیں بلکہ فائیو جی اور سیون جی اور سکھی جی آگے چلیں پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے دونوں مہمانوں کا دل کی امی بیارائی سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دی جے اپنے میزمان رشید راہیل کو اجازت پھر ملیں گے تب تک کے لئے ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب